مجھے اس ٹائپ کا پسند ہے میں اسی ٹائپ پہلوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چاریں جیتوارے سارے اندھی ٹھیک ٹاک ہو جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج کل چل رہی ہے کچھ پڑی اچھی سی شاپنگ ہم گئے تھے بزار بزار ہم نے آج اس طفعہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم چلتے ہیں بستانہ کے بزار میں کیونکہ وہاں وہ کافی پرانا بزار ہے پہلے تو ہر چیز ہی یہاں سے لے جاتی تھی لیکن اب جب سے مارکٹ نصیق ہو گئی ہے تو بس مارکٹ سے ہی چلے جاتے ہیں اور لے آتے ہیں مارکٹ کا پھر یہ آسان ہی ہوتی ہے کہ ہم لیٹ نائٹ تک بھی چلے جانے ہیں تو ہر چیز لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ دن دن کے ٹائم آنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد یہ بند ہو جاتی ہے اور یہاں پہ رش بھی پڑا ہوتا ہے اور کافی یہ ذرا دور بھی پڑتا ہے لیکن اس طفعہ ہم نے ریسائیڈ کیا کہ چلو چلتے ہیں تو یہاں پہ یہ جیولری ہم نے دیکھی اچھی جیولری تھی بہت اچھی جیولری تھی مطلب تھوڑے سے ہم نے سوچا کہ شاید ان کے ریزنیبل پرائز ہوں لیکن ان کے بھی اچھے خاصے پرائز تھے لیکن یہ کہ چیز اچھی تھی تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا مجھے یہ ایسے والے چوکر گلے والے تو نہیں چاہیے تھی کیونکہ آرڈی گردن موٹی ہے تو وہ بلکل ہی تھوپا تھوپا سا لگتا ہے تو مجھے کچھ بہت بڑا بڑا نا وہ گلے والا چاہیے تھا جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہار ٹائپ اس طرح کا مجھے اس طرح کا چاہیے تھا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کل کافی سارے آئی ہوں گے تو یہ بھی بہت اچھا تھا بڑا بیلہ اچھا لگتا ہے یہ طرح لگتا ہے جلکہ ٹھیک ہے اچھا لگتا ہے یہ خیال بیلے گیا ہاں اس ٹائپ مجھے اس ٹائپ بڑھنا چاہیے اچھا اس طرح ہار کی ورائٹی بہت اچھی آئی ہوئی تھی اتنے اچھے ہار آئے ہوئے تھے بڑے بڑے مجھے ہار بڑے پسند آتے ہیں اس طرح کے تو مجھے یہی والا لیندہ لیکن ان کے ساتھ ایک مسئلہ تھا تو ان کا ویٹ بہت زیادہ تھا نیچے جو کام تھا وہ بہت زیادہ میں جب پہنا رہا تو کافی لگتا ہے گلہ ہی وہ ہوتا ہے اور کانٹے بھی اس کے بہت حیوی تھے اگر ہم نے کسی فنکشن میں تین چار گھنٹے بیٹھنا ہے پہن کے تو یہ کانوں پہ بہت زیادہ بوجھ ہو رہا تھا تو میں چاہ رہی تھی کہ کچھ تھوڑے لائٹ ویٹ ہوں جو تو اچھے بھی ہوں اب بیشک تھوڑے سے چھوٹے ہوں لیکن تھوڑے سے لائٹ ویٹ ہوں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے کیا پہنا ہوئے تو میں کچھ اس طرح کی دھونڈ رہی تھی تو مجھے ملا بھی ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی بھی صحیح لیکن یہ بھی اچھا لگا اور مجھے چاہیے تھا یہاں پیچ پنک میں کیونکہ میرا سوٹ تھا تھوڑا پیچ پنک خیر جو ہمیں ملا ہم نے وہ لے آئے ہیں آپ کو میں دکھاؤں گی اور ابھی ہم یہاں سے لے رہے تھے سموز سینے گئی ریواری کے سموزے مشہور ہیں جو بھی یہاں پہ شاپنگ کرنا آتا ہے یہاں سے چیزیں ضرور لیتا ہے اسے جیسے یہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے اندر سے پرچی علاق کروانی پڑتے ہیں بھر باہر سے لینا پڑتے ہیں کافی ٹائم لگتا ہے اور سمان بھی ہمارے پاس کافی سارا تھا تو میں اسے کا پہ ویٹ کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں سمان کے ساتھ رکتی ہوں آپ کا یہاں پہ ویٹ کرتی ہوں تو جا کے لے آؤ تو نادی اندر سے گئی اس میں پہ پر پرچی کٹھائی دیکھیں آپ اتنا رش رہتا ہے آج کل ابھی شادیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں لوگوں کی اس وجہ سے تو واپس آتے آتے ہی ہمیں تقریباً تقریباً رات ہو گئی تھی اندھیرہ ہو گیا تھا تو ہم واپس آئے تھے تو نادی کی طرف ہی میں مطلب گئی تھی واپس کیونکہ سامان وغیرہ سارا چیک کر کے رکھنا تھا سیٹ کر کے رکھنا تھا تو مجھے آتے آتے ہی کافی لیٹ ہو گئی تھی کافی رات ہو گئی تھی تقریباً ایک دو کا ٹائم تھا جب میں واپس آئی تھی آج صبح صبح کا ٹائم ہے آج صبح کا ٹائم ہے اور میں نے ایک کپ چائے بنا کے پیئے رات لیٹ ہو گئی تھی نادی کے گھر سے اور صبح بس آنکھیں نہیں کھول رہی تھی تو بھی چائے میں نے سب سے پہلے پیئے کہ تھوڑی نہ ہوں دودھ بنا رہی ہوں دودھ مندرہ ہے کیونکہ دودھ والا بھی میرے خیال میں میں سوئی رہی ہوں یا دودھ والا آیا نہیں ہے یا چھوٹی کی ہے دودھ والے نے تو دودھ میں نے مگایا ابھی گیس شکر ہے گیس آگئی ہے اس ٹائم آ جاتی ہے تو ابھی ڈال رہیتے ہیں دودھ یہ تھیلیا میں دودھ ہے یہ میں نے چکن مگایا ابھی بریانی کی کیاری کرتی ہیں اور سوینے سوینے ایسی یہ بھری ہوتی ہے تھوڑے دیر بعد بنا کام شام کرتا ہے ابھی دودھ مگا لیے اس کو ڈال لیتے ہیں بطن میں وائل کر لوں ممو ممو یس بش کر لیے ممی امی بش کر لیے اوکے ممو دان صاف کر لیے میرے پیٹے نے بہت اچھے دان صاف کی ہے سب سے پہلے میں نے دودھ بائل کرنے کے لیے رکھا ہے کیونکہ گیس کا پھر سے پتہ نہیں چلتا ایسے اچانک سے ہی ختم ہو جاتی ہے تو دودھ کچھا نہ رہ جائے ویسے سلنڈر ہے لیکن گیس کا جو مزین ہے وہ سلنڈر پہ نہیں ہے تو دودھ بائل کر کے تو دوسرا کام بھی دیکھ لیتی ہوں جلدی جلدی سے جتنا گیس ہے اتنا تو میں کر ہی لیتی ہوں جلدی سے کام اصل میں نے ڈیلی جو استعمال کی ہے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں دودھ اتنا مہنگا ملتا ہے اب پانچ سو چھ سو میں دو کلو جو ڈھائی کلو ملتا ہے اس میں اتنی بے برکتی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا لگتا ہے کہ جیسے ایک کلو ہی رکھا ہے اور چکن جو ہے وہ تو پانچ سو چھ سو سے نیچے آ ہی نیرہ رمضان شریف سے اس کا ریٹ بڑھا ہے تو یہ نیچے نہیں آ رہا اتنا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے صرف ڈیلی کی چیزیں میں ہی مطلب ہزار تو ہزار تو صبح صبح کے ٹائم ایسے لگ جاتا ہے سمجھ ہی نہیں آتی ابھی دن کی ہانڈی روٹی کا مسئلہ وہ سٹیل رہتا ہے تو بس اللہ خیر کرے لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے گزارا ہوگا بہت زیادہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے آج میں انسٹنٹ سی بریانی بنانے کی تیاری کرتی ہوں کیونکہ گیس ہے تو مجھے مزہ آتا ہے اصل میں گیس والی آگ پر کھانا بنانے کا سلنڈر والی بہت ہی سلو ہے اتنا بیٹ کرنا پڑتا ہے پھر بیسے لگتا ہے کہ تھنڈی تھنڈی سی آگ ہے تھنڈی آگ ہوتی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی جو گیس کا پریشر ہوتا ہے وہ سلنڈر کا نہیں ہوتا تو دودھ بائل کر کے رکھے اس کے بعد میں کر لیتی ہوں چکن کی تیاری چکن میں نے واش کی ہے تو مجھے زیادہ لگ رہا تھا میں نے سوچا کہ ہاف چکن میں بریانی بنا لیتی ہوں اور ہاف کا میں کوئی سلنڈ بنا لوں گی تو جو ہٹی والی ہے نا جو بون چکن ہے اس کا میں بریانی بناؤں گی کیونکہ بیسے مجھے بون چکن کی ہی سلنڈر اچھا لگتا ہے اور چاولوں میں بھی مجھے بون چکن ہی اچھا لگتا ہے زیادہ گوشت ہی زیادہ مجھے بونس والا اچھا لگتا ہے تو ہاف ہاف کر لیتی ہوں ہاف ادھر کر لیتی ہوں اور ابھی اس کو میرینیٹ کر لوں گی بریانی کے لیے اچھا یہ پیکٹ مجھے ریسیب ہوا ہے گرینی کچن کی طرف سے اور انہیں نے مجھے بھیجا ہے اچھا یہ انہوں نے بھیجا ہے مسالہ جات یہ ہے زیرا رائٹا اور یہ ہے جی کالی ملچی کڑھائی مسالہ لے کر بناوں گی کالی ملچی کڑھائی مسالہ اس کے پوری ڈیٹیل اکھیریسی سے بنا دوں گی اور یہاں پہ یہ ہے ٹکن سٹیم روز اور یہ ہے جی زافرانی بریانی مسالہ یہ ہے دے گی گورما مسالہ تو یہاں پہ میں زافرانی بریانی مسالے سے ہی بناتی ہوں آج کی بریانی بریانی کا یہ بھی کھول کے میں اس میں ڈالتی ہوں اچھے اس کے نا میں ویسے انسکرگرام پہ بھی ہے جہاں ویزٹ کر سکتی ہوں تو ڈیٹیل بھی میں ڈسکرپشن میں لے گئوں گی اس کے یہ بہت اچھی بات رکھتی ہے کہ یہ یہاں پہ لوگ ہوتا ہے بس آپ نے جتنا یوز کرنا کر رہا باقی آپ لوگ کر کے رکھ دو اور باقی آپ بعد میں کر دو ابھی اس میں میں سارا مسالہ ڈال دیتی ہوں ایک کلو گوشت کے لیے ایک کلو گوشت کے لیے تو میں ہاف کے دیوز کر رہی ہوں تو میں اس میں یہ والا پیکٹ بھی ہاف کے دی ہی ڈال ہاف والا ہی ڈالیں گے گرینی کچن کی طرف سے مجھے جو پیکٹ سی ہوئے تھے وہ میں نے اوپن کیا اس میں بریانی مسالہ تھا تو میں بنا رہی ہوں زافرانی بریانی اور میں نے اس میں ڈالے ہیں ہاف سے زیادہ ڈالے ہیں کیونکہ مجھے تھوڑی بریانی ویسے بھی سپائسی پسند ہے تو میں اس میں ڈال دوں گی لسندرک کا پیس ڈال لوں گی کٹی ہری مرچے ڈال لوں گی دہی ڈال کے میں فیلحال اسے میرینیٹ کر کے رکھ لیتی ہوں چکن کو میں نے مسالہ لگا کے رکھ دیا ہے اور میرے چاول تیار کرنے میں سبڈی تیار کرنے میں ہی دوبارہ گیس چلی گئی تھی تو پھر مجھے مجبورا نہیں سلنڈر پہ آنا پڑا تو ابھی میں نے چاول بائل کرنے کے لیے رکھیں آلو میں پہلے میں نے بائل کر لیے تو چاول بھی میں نے اس میں ڈال دی تھوڑا سا میں نے دھنیا ڈالا ہے تھوڑا سا بھی اس میں گرم مسالہ ڈالوں گی سبز والی مرچے ڈال لیے سپائسی کر کے در اچھا خاصا نمک بلکل پرفیکٹ نمک کے ساتھ ہی میں چاول بائل کر لیتی ہوں آلو کو میں نے اتھے ٹوڑا گردہ کلر میں کر دی ہے گیس چلی گئی ہے تو میں نے پھر دکھتے لوگ سلنڈر پہ ہی رکھتی ہوں تو اب اس لنڈر پہ ہی رکھے گئی ہوں لیکن یہ ایک چول ہے نا اپر ڈائم رکھتے ہیں ایک تیز بنانے میں چاول ایلک سے بائل کرو چاول ایلو ایلک سے بائل کرو مسال ایلک سے بناو پھر سے تیہ لگاؤ ایک تیلا تو کھڑے ہوتا ہے کھڑے کھڑے کام مل دی بہت کام زیادہ ہو جاتا ہے بارہ لگتا ہے کہ اللہ ہی پوچھے گا گیس ابھی کلال نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے رکھ دی ہے پیاس براؤن ہونی ریسی دیا بھی پیاس براؤن ہوتے پھر میں چکن اپنا بھول دی بریانی تیار ہو ہی گئی ہے اس کو میں نے دم لگا دیا تھا دم لگا کے پھر میں نے اوپر ہی چولے پہ رکھ دی تھی تو تھوڑی تھوڑی دوبارہ جاتی ہے نا ایک دو گھنٹے کے لیے جاتی ہے پھر آ جاتی ہے تو ہلکی الکی سی واپس آ رہی تھی میں نے سوچک چلو اس پہ دم آ ہی جائے گا تو بس یہی پہ اس کا دم میں نے کھول دیا ہے اور بڑی اوکھی سوکھی یہ صفحہ آج تو بریانی گلے ہی بڑھ گئے ہیں سچی میرا اتنا ڈائمز آیا ہو گیا نا اسے تو بس ابھی اسی کو انجوائے کرتے ہیں کھاتے ہیں آپ بھی پکائیے گا کھائیے گا اور انشاءاللہ جی نیکسٹ میں جلدی ملیں گے ویڈیو میری پسند آجائے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ بے بے